ہلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 9 سپتمبر 2022 کو سنما گروں پر آنے والی رمبیر کپور کی مووی براماسترہ کو لے کر کہ یہ مووی باکس آفیس پر کتنی کمائی کر پائے گی اپنی ریلیس کے اوپننگ ڈے پر اور آخر اس مووی کے ٹریلر کو کیسا رسپونس ملا ہے پبلک کی طرف سے اور کرٹکس کی کیا رائے ہے اس مووی کو لے کر اور اس کے ٹریلر کو لے کر یہ ساری جانکاری ہوگی آج کس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھتے رہیے سب سے پہلے سٹارٹ کاسٹ پر نظر دڑائیں گے تو ملٹی سٹارٹ کاسٹ مووی ہے بڑے بجٹ کی مووی ہے اس کے ایک ہی پارٹ پر قریب دو سو کروڑ سے زیادہ کا کھرچہ لگایا گیا ہے اور اس کی سٹارٹ کاسٹ میں امیتہ بچن ہے جو گروہ کے رول میں ہوں گے رمبیر کپور ہیں آلیا بٹھ ہوں گی ان کی لف انٹرسٹ کے طور پر اس کے علاوہ ویلن کاسٹ کیا گیا ہے مونی رائے کو بالی گھن نے کچھ نیا لانے اور کچھ نیا دکھانے کی کوشش کی ہے جس کو اچھا ریسپونس بھی مل رہا ہے شارو خان اس مووی میں سائنٹسٹ کے کریکٹر میں کیمیو رول کریں گے کیونکہ درما پروڈکشن کا بینر ہے جو اس پر پیسہ کچھ کر رہا ہے تو بڑے سٹارٹ کا کیمیو تو رہے گا ہی آیان مکھر جی ہی اس مووی کے ڈریکٹر ہے اور انہوں نے ہی اس مووی کو لکھا ہے جینر کی بھی بات کر لی جائے تو یہ مووی ایک فینٹیسی ایڈونچر فلم ہے جس کو ملٹی لینگویج میں ریلیز کیا جائے گا ہندی میں آپ دیکھیں گے تیلگو میں دیکھیں گے تامل میں دیکھیں گے اور تینوں باشاؤں میں ٹریلر بھی لانچ کیا جا چکا ہے اور ہندی کی بات کی جائے تو ٹوانٹی سیون ملین ویوز اسے سٹارٹ سٹوڈیوز پر جبکہ درما پروڈکشن کے چینر پر ایک ملین ویوز حاصل ہوئے ہیں تو ٹوانٹی ایڈ ملین ویوز گین کر چکا ہے اس کا ٹریلر اور اسے مکس ریوز ملے ہیں کیونکہ سٹوری تو ایک طرف لیکن مووی کے وی ایف ایکس کو لے کر کچھ چندہ رہی ہے آڈینس میں لیکن یہ مووی ڈیپینڈ کرے گی اپنی سٹوری پر اگر تو اس کے پہلے پارٹ کی سٹوری اچھی ہوئی اور یہ باکس آفیس پر بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوئی تو سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ بھی بنے گے کیونکہ اس کی مکمل سٹوری کو تین پارٹ میں ڈالا گیا ہے اور اسے پبلک کی طرف سے اور کریٹکس کی طرف سے اچھے ریوز بھی ملے ہیں تو ہماری پریڈکشن یہی ہے براماسترہ مووی کے پہلے دن کو لے کر کہ بڑے بجٹ کی یہ مووی ہے اس کی پرموشن اچھے سے کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس مووی کو زیادہ سکین کونڈ دلوائے گی درما پروڈکشن تو اوپننگ ڈے پر 20 کروڈ سے زیادہ کی اوپننگ تو اس کا حق بنتا ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ مووی 25 کروڈ سے اوپر جائے گی کیونکہ پہلے دن پر مووی اچھا کمائے گی لیکن ورڈ آف ماؤت اور اچھے ریویوز اس مووی کے باقی دنوں میں ساتھ دیں گے تو اگر پوزٹیو ڈسپونس ملا تو ویکنڈ کے باقی ڈیس پر یہ مووی کافی گروہ دکھائے گی اور بڑی کمائی اپنے نام کرے گی کیونکہ 2D کے ساتھ 3D میں بھی ریلیس کیا جا رہا ہے اور آئی میکس 3D پرنٹ میں بھی آپ اس مووی کو دیکھ سکیں گے تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے اور ٹریلر کا کیا ریویو ہے آپ کا نیچے دیے گے کمنٹ بوکس میں اپنے ریویوز ضرور مینچن کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے مووی کارلر کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھینکی